ایران اور اسرائیل میں جنگ چھڑنے کے خدشات ایرانی سفارت خانے نے پتہ حملے کے بعد اسرائیل کو اپنی بقا کے لالے پڑ گئے ایران کے جانب سے ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل نے اپنے اٹھائے سفارت خانے بند کر دیئے جبکہ امریکہ میں ہائی الٹ ہو گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے شام میں ایرانی کاؤنسل خانے پر حملے کے بعد مچھے کے وسطہ میں کشیدگی بڑھ گئی اور ممکنہ ایرانی اتجاج اور مضامت کے خدشے کی وجہ سے سفارت خانے بند کیے گئے ہیں دوسری جانب امریکہ میں بھی ایران کے جانب سے ممکنہ حملے کے پیش نظر ہائی الٹ ہو گیا ہے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ایران مشریف کے وسطہ میں امریکی اساسوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے خیطے کے تمام امریکی ہوائی ایڈوں کو سٹیٹ آف الٹ کے حکمات چاری کر دیے گئے ہیں ایرانی حملے سے بچنے کیلئے اسرائیل نے ایر ڈیفنس سسٹم بھی ہائی الٹ کر رکھا ہے جبکہ ریزرو فوجی بھی ہنگامی طور پر طلب کر لی ہیں اسرائیل کو ڈر ہے کہ اس بار حضب اللہ حسیوں کے بجوائے ایران سے برہ راست مزائل حملے ہو سکتے ہیں دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس نے بھی شام ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجن و ڈرون حملوں کا خدشات ظاہر کر دیا امریکی نشریاتی ادارے کے رپورٹ کے مطابق شام ایرانی سفارت خانے نے اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کاروائے کرتے ہوئے ایران اگلے ہفتے تک اسرائیل پر درجن و ڈرون حملے کر سکتا ہے امریکی میڈیا نے دعویٰ کی ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے خدشات ظاہر کیا کہ ایران کے جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیلی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیلی اداف کو نشانہ بنانے کیلئے ایران ڈرونز کے ساتھ کروز مسائل بھی استعمال کر سکتا ہے امریکی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس نے کوئی امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہوگا واضح رہے کہ یکم اپل کو اسرائیل نے دمش سے ایرانی سفارت خانے پر مسائل حملہ کیا تھا جس میں ایرانی یا پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت آٹھ افراد شہید ہو گئے تھے حضبالہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے بیان میں کہا تھا کہ ایران ہر صورت اسرائیل پر حملہ کرے گا قبل ازیرانی سپریم لیڈر آیاتولا خامنائی نے کہا تھا کہ حملے کے نتیجے میں اسرائیل کو نتائج بھگت نہ ہوں گے سفارت خانے نے حملہ اسرائیل کو غزہ میں اس کی آنے والی شکست سے نہیں بچا سکے گا جہاں وہ فلسطینیوں کے خلاف تقریباً چھ ماہ سے جاریت میں ملوث ہے ایران اور ہزبولہ اس وقت یہ فیصلہ کرنے میں مصروف ہیں کہ دمش میں ایرانی سفارت خانے میں ہونے والی علاقتوں پر کیا رد عمل دیا جائے دونوں کے جانب سے کوئی ایسا رد عمل دینے کی کوشش کی جائے گی جس سے ایک بقائدہ جنگ سے بچائے جا سکے اسرائیل بھی ایران اور ہزبولہ کے ساتھ بقائدہ جنگ نہیں چاہتا ایسے میں ایران ایسے رد عمل دینے کی کوشش کرے گا جس سے اسرائیل کو مستقل میں ایسے حملے کرنے سے روکا جا سکے اور یہ رد عمل ایسا ہو سکتا ہے جس سے اسرائیل حیران رہ جائے گا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ایران اپنا رد عمل دینے کیلئے اسرائیل کے سرد علاقوں میں اب بعد لوگوں کو نشانہ بنانے کا انتخاب کرے گا وہ کسی اور ملک میں کسی اسرائیل حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حملے کے لئے مزائلوں کے بچائے سائیور اتیاروں کا استعمال کرے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کے جانب سے اس کا جہوری پروگرام مزید تیز کر دیا جائے